ارے میری کافی کہیں تھنڈی نہ ہو جائے یہ پورا برف کی طرح ہو رہا ہے نہیں ابھی تھنڈی نہیں ہے بھی کافی گرم ہے بہت مزا آ رہا ہے بھئی باہر اتنی تھنڈ ہے اور یہ کافی گرم ہے تو سارے معاملے گرم ہو جائیں گے تو اس محول کو گرم بنانے کے لیے یہ کافی جو ہے بہت ضروری ہے کیونکہ ابھی یہی ایک آثر ہے ارے کافی تو میں پیتا رہوں گا پر دن تو سٹارٹ کریں السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک تھاک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے مزے سے ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے تو پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے چینل کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں اتنا لائک کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں اور اس کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور یہ ولوگ جو ہوتے ہیں پورے دیکھا کریں شروع سے لے کے اند تک کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ اگر مس کر دیں گے تو پھر آپ بعد میں مجھ سے پوچھتے رہیں گے کہ بھئی یہ کیا ہوا تھا یہ کیا نہیں ہوا تھا اینیوے اس کے ساتھ ساتھ آج کا دن سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ بھئی چیز غور کی ہے کہ یہ ننے ننے پرندے سکرلز ورہ یہ سب کچھ کبوتر یہ اپنے بریکفس کا ویٹ کر رہے ہیں اور میں یہاں پہ کھڑاو کے کافی بھی رہا ہوں کتنی بری بات ہے ابھی مجھے جا کے اپنے دوستوں کو بریکفس دینا ہے اور وہ میرے پاس آلڑی ہے چلیں اب چلتے ہیں باہر اور ان کو بریکفس دیتے ہیں کیونکہ ان بیچاروں کو بھی کھانا ہے اب برف پڑی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا بریکفس نہ ملے بہت بری بات ہوگی تو لیٹس گو انہا بریکفس دیتے ہیں تاکہ یہ بریکفس کو کھائیں اور مزے کریں اور انجوائے کریں جو یہ ویدر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جسم میں گرمی بھی پہنچے تو اس کے لیے ان کو نیوٹریشنز کی بہت ضرورت ہے کہاں گئے بھئی اب یہ چھپے ہیں میں اندر سارے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ کیموفلاج ہو گئے ہیں تو اب وہ دیکھیں وہ درخت پر نظر آ رہے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں مجھے کہ میں کب ان کو بریکفس سرف کروں گا چلیں کر دیتے ہیں ان کو ابھی بسم اللہ ان کو اب بریکفس دال دیا ہے اور اب ہم جا کے بریکفس کرتے ہیں وائی بھی بیٹ کر رہی ہیں کہ بریکفس کھا لینا چاہیے چلیں اندر چلتے ہیں بسم اللہ ارے بھائی دیکھیں یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے ٹائر کا جو پریشر ہے ایک نہیں بلکہ چاروں ٹائر کا پریشر بلکل ڈراب ہو گیا ہے ٹینٹن یونٹس ڈراب ہو گیا ہے اور ہوا کیوں ہے کیونکہ یہ برف پڑی تھی ہے اور اس کے بعد پھر برف پگ لی ہے اور پھر جو ہے پھر سے پڑے گی برف تو اسی وجہ سے اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ پریشر جو ہے نا ریٹین نہیں رہتا تو اب جا کے مجھے جلدی سے کہیں سے ہوا بھروانی ہے ٹائر کی دکان میں جا کے شاپ میں میک شور کرنا ہے کہ چاروں ٹائر میں ایک جسی ہوا ہو ایک جس سے مطلب اس کے یونٹ ہو مطلب دس دس یونٹ گر گیا ہے بھائی یہ دیکھیں تو چلیں ابھی میں نکلا ہوا ہوں وہیں پہ جانے میں اور اوپر سے بارش بھی سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ جو ہے نا ڈبل ڈربل ہو گئی ہے تھن بھی ہے بارش بھی سٹارٹ ہو گئی ہے بلکہ ٹربل ڈربل اور ٹائر کی ہوا بھی بالکل کم ہو گئی ہے چاروں ٹائروں کی تو چلیں بھائی دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ ہلو ٹینشن آگئی پھزو میں اوکے کوئی بات نہیں یہ بھی ایک چیلنج ہے انشاءاللہ اس کو بھی اوورکم کر لیں گے اور یہ بتاتا چلوں کہ یہ میری گاڑی نہیں ہے میری وائف تھی گاڑی ہے وہ پریشان ہو رہی تھی تو وہ میری گاڑی لے گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا میری گاڑی کو جو ہے نا ٹائر کے پریچر کو فکس کر کے آئے ہیں آبیسلی میں ہی کروں گا انشاءاللہ تو اب چلتے ہیں یعنی اس سے مجھے یاد آیا یہ جب بارش باری ہوتی ہے میں بس ابھی تو دل چارہ کہ بہت اچھا سا گرمہ گرم کھانا کھاؤں میرے پاس آپشنز کم ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں پہ دیسی آپشنز نہ ہونے کے برابر ہیں اور نہیں ہے بلکہ گھر پہ ہی بنانا پڑتا ہے تو ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے کیا کھانا چاہیے آپ بتایے کہ آپ کو باریشوں میں اس سرح کے جو موسم میں آپ کو کیا کھانا پسند ہے کومنٹس میں ضرور لکھئے گا چلیں آگے بڑھتے ہیں آڑی جو ہے نا وہ سرویس ہو رہی ہے یہاں پہ اور ایکشلی سرویس تو نہیں ہو رہی ٹائر کے پریشر کی جو نا ایجسمنٹ کر رہے ہیں تو کرٹسی ہوتا ہے تو میں نے ڈیلرشپ کے پاس لے آیا ہوں تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں آپ کے جتنے بھی ٹائرز کی ہوا کم ہے وہ صحیح کر دیں گے تھرڈی ٹو ہونی چاہیے تو ٹوئنی سیون ٹوئنی ایٹ کر کے کچھ ہے چاروں ٹائروں میں تو یہ سردی کے بہت سے میں ہو جاتا اکثر تو یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو میں اندر جا کے جو نا کوئی چائے یا کافی وغیرہ کوئی سمک وغیرہ ہوتے ہیں وہ کھاتا ہوں ارے بھائی یہ عجیب مسئلہ ہے ابھی انہوں نے ٹائر کی جو ہوا سٹ کی ہے اور اب اس میں آرہا ہے لو فیول جا کے اب فیول دلواتے ہیں کتنا ابھی رائے گیا ہے ٹوئنٹی ایٹ مائلز جل سکتی ہے تو نیکس گیس ٹیشن جو نا زیادہ دور نہیں ہے دیکھیں یہ برف کیسی جمیب یہ بھائی ابھی گاڑی بہت احتیاط سے جلانی ہے کیونکہ ایک نہیں دو دو جو نا پولیس والے آگے جا رہے ہیں تو خیر میں کون سا اتنی غلط ڈرائیونگ چلا رہا ہوں یا گرین تھیفٹ آٹو والی گاڑی اس ٹائل سے گاڑی چلا رہا ہوں پر یہ کہ جب پولیس کو دیکھیں تو بھائی پورن جو نا آپ کے پاس ڈی ایم وی کی رول بک ہاتھ میں آ جاتی ہے ڈپارٹمنٹ آف موٹر ویہیکلز کی اور کس طرح قانون اور قائدے کے حساب سے چلانی چاہیے تو ایک سائیکلوجیکل ہوتا ہے گیس بھرا رہا ہوں کیونکہ بلکل ہی ختم ہو چکی تھی اس سے پہلے کہ کچھ اور مسئلہ ہوتا اور یہ گاڑی سڑک پر رک جاتی بہتر کام یہ ہے کہ آپ اس میں پیٹرول بھروا لیں اس کے بعد پھر ایک اور جگہ چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اور کیا کرنا ہے یہ الٹرا واج جو ہے ہے بہت اچھی پر جب سے مصطبا بھائی نے وہ گارمنٹ کی گھڑی لی تھی نا آپ نے دیکھا ہوگا جب یہاں پہ آئے تھے وہ تو دل جارہا ہے اس ٹائپ کی یا اسی طرح کی گھڑی میں لے لوں دیکھتا ہوں چل کے کہ اسی سٹور میں بیسٹ بھائی میں ملتی ہے کہ نہیں کیا کس قسم کی ڈیل لگی رہی ہے سب کوئی دیکھنا پڑے گا اس کو بھی رکھا جائے گا پر اس کے ساتھ اگر کوئی الٹرنیٹیو ہو اسی طرح کی جیسے مصطبا بھائی کی گارمنٹ کی تھی تو دیکھیں کیا لکھے میری تو پتہ چل جائے گا بھی یہ پہنچ گیا ہوں میں بیسٹ بھائی میں آتو گیا ہوں دیکھیں یہ کچھ گھڑیاں ہیں یہاں پہ پر یہ تو گوگل پکسل واش وغیرہ ہے یہ سیکشن وہ آگیا ہے گھڑیوں کا اور دیکھتے ہیں کہ کون سکین کے پاس ہیں کارمنٹ کی والی واش نہیں ہے جو مصطبا بھائی نے لی تھی تو ان میں سے ان کے بعد دوسری والی ہے پور رنر ہے اور یہ والی ہے پور رنر ہے مجھے یہ تو نہیں چاہیے جو پسند تھی مجھے وہ یہ والی ہے اور ابھی چیک کرتا ہوں کہ ان کے پاس ہے کے نہیں ہے اور زکتہ کے بیک سٹاک روم وغیرہ میں ہو شاید یہ والی جو مصطبا بھائی نے لی تھی یہاں سے یہاں پہ ان کے جو سیلس پرسند ہیں میں ان سے جا کے بات کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا ان کے پاس ٹوائسز ہیں اور اور وہ ابھی بیزی ہیں کسٹمر کے ساتھ تو میں ویٹ کرتا ہوں اپنی باری کا پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اینڈ میں کیا ہوا خود بھی نہیں پتا ہے بھی ان سے جب تک میں بات نہ کرنے تو تو ابھی وہ بیزی ہیں کسٹمر کے ساتھ تو چلیں ٹھیک ہے کچھ دیر کے لیے جو ہے میں ویٹ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں ویٹ کرنا پڑے گا تھوڑا بہت یہ لائٹ بڑی زبردست لگ رہی ہے اور مجھے نہیں پتا یہ کیا اشنی یوٹیوب ٹائپ کی لائٹ ہے یا ولوگنگ بارا کے لیے تو نہیں ہے یہ پوڈکاسٹنگ کی لائٹ ہے پر اس سے پتا نہیں میرے چہرے پہ کوئی اثر پڑا ہے کیا نہیں پڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہ روشنی جو ہے اتنی سے کیا اثر پڑا میرے اس پہ ایمیج پہ کم ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے اچھا لگتا ہے کہ میری باری آگے وہ مجھے بلا رہے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ان کے پاس سلوشن ہے اگر وہ گھڑی نہیں ہے ان کے پاس تو کوئی اور ہوگی وہ بھی دیکھتا ہوں جو بھی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا بہت خوش ہوں اور میری خوشی کی انتہا نہیں ہے کیونکہ ان کے جو سیلس پرسن نے مجھے بلایا اور پوچھا میں نے ان سے پوچھا کہ وہی گارمن انسٹنک ٹو ان کے پاس ہے کہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ بھی سٹاک میں نہیں ہے پر ایک اور نئی گھڑی آئی ہے اور وہ انہوں نے مجھے بتائی اور میں نے جیسی وہ گھڑی دیکھی تو بس میرا دل آگیا اس کے اوپر اور میں نے کچھ نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا وہ گھڑی بس وہاں سے خرید دی ہے اور وہ یہ ہے اور اب یہ سرپرائز ہے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا تو گھر جا کے میں آپ کو بتاؤں گا اس کو انباکس کریں گے اور آپ دیکھئے گا کہ کون سی گھڑی میں نے دی ہے ہوفیلی آپ کو بھی پسند آئے اور مجھے تو بھائی بہت پسند آئی ہے ایک ہی نظر میں پسند آگی تو چلیں ہم گھر چلتے ہیں انشاءاللہ پھر ہوتی یہ بات بہت ہی زبردست قسم کی جی شاک آئی ہے اور میں بس اس کو دیکھ کے جو ہے آئی فیل ان لف ایس وچ اور یہ ایک نیا موڈل آیا یہ دیکھیں انہوں نے بڑی زبردست قسم کی پیکنگ کیویز کی ارے ابھی بھی پردے میں کتنے پردوں میں یہ چھپی بھی ہے دیکھنا پسند کریں گے چلیں بسم اللہ ما شاہاللہ یہ دیکھیں یہ ہے وہ جی شاک جیسے میں خود شاک میں آگے تھا جب اس کو دیکھا تھا میں نے تو بہت ہی زبردست ہے اور میں نے جب ہاتھ میں پہن کے دیکھی تو بہت ہی اچھی لگ گیا اس میں کافی ساری فیچرز ہیں جو مجھے ایکسپلور کرنے ہیں پر اس کا جو ڈیزائن ہے اور اس کا جو ویٹ ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا ہے مطلب بلکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے اور ڈیوریبلی بھی کافی ہے آپ لوگوں میں سے کن کو جی شاک پسندے تو کومنٹ میں ضرور لکھے گا اور یہ بتائیں گا کہ آپ کے پاس یہ والی جی شاک ہے یہ دیکھیں گے غور سے دیکھ لیں یہ بہت ہی لائٹ ویٹ ہے مجھے بڑی پیاری لگی اور یہ خاص کر جو ریڈ بٹن ہے یہ تو بھئی بہت ہی آلہ ہے تو ماشاءاللہ سے یہ میرے پاس آگئی ہے ابھی اس کی قیمت جو تھی میں نے پی کی ہے 150 ڈالرز پلس ٹیکس سو ای تنگ کر کے کچھ 160 بنی ہے سمتھنگ لگ دار ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کی طرف مہنگی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کی طرف سستی اب اس کو میں پہنوں گا اس واج کو آنے والے ولوگز میں تو آپ دیکھے گا ضرور اور ابھی سے ایکشنی میں اس کو پہن لیتا ہوں کل پہ کیوں چھوڑوں آج لیے تو آج ہی پہنتیں اس کو ٹھیک ہے نا کل پہ کیوں چھوڑیں سمپل سی ہے پر مجھے کافی اچھی لگی ہے اس کا لک یا تو بہت دنوں بعد میں نے جی شوک پہنی میں پاس ایک جی شوک تھی مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا کسی اپنے دوست کو گفٹ کر دی تھی کہاں پہ رکھی میں دھونوں گا اگر وہ مل گئی تو اس کے ساتھ کمپیر کر کے بتاؤں گا آپ کو کونسی والی جی شوک تھی میرے پاس پر یہ دیکھیں بہت یال آئی ہے انباکسنگ جی شوک کی میں جبھی وائف ہی جو ہے گاڑی لے جا رہا ہوں اور یہ دیکھیں بہار بیک ویو جو کیمرا ہے اس میں دیکھیں کتنی آپ کو برف نظر آ لی ہے ابھی جو زیادہ نہیں پڑی ہے صرف ایک انچ کی برف پڑی ہے اور پھر بھی دیکھیں یہ کیا حال ہوا بھا یہاں پہ چلے بھئی ہم اپنی منزل پہ پہنچ گئے ہیں اور یمنی پلاو اور اس کے ساتھ ان کے پاس لیم کا سوپ ہوتا ہے بڑا اچھا لگے گا کیونکہ ابھی دیکھیں ابھی بھی کافی تھنڈ ہے یہاں پہ تو گرم کرنے کے لیے پہلے سوپ اور گھر جا کے جو ہے انشاءاللہ پلاو کھائیں گے وہ کتنی ٹائڈ ہے کہ لگتا ہے کہ کافی ساری چیزیں آرڈر کرنے چاہیے پر میں بس پلاو ہی لوں گا اسی سے گزارہ کریں گے انشاءاللہ وہ کافی ہے چلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے لیم کا سوپ ہے اس کے اندر اور ابھی کافی گرم ہے تو اس لیے میں ابھی یہ نہیں پیوں گا گھر جا کے پیوں گا اور کئی میرے ہونٹ نہ جل جائیں اور دوسرا یہ دیکھیں چیک کریں یمنی جو ہے یہ ہنیت ہے ہاف چکن اوور رائس اور اس کے ساتھ یہ لوگ یہ ایک مرچوں کی چٹنی دیتے ہیں کافی تیز ہوتی ہے بازوں کو شاید نہ لگے پر مجھے کافی تیز لگتی ہے اس کے اوپر جو انا آپ ڈال کے کھائیں تو یہ ہے لیم کا سوپ یمنی لیم سوپ دمبے کا سوپ اور اتنی تھنڈ میں جو ہے ابھی بھی یہ کافی گرم ہے اس نے گرمی ریٹین کی ہوئی ہے تو اب اس کو پییں گے انشاءاللہ اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اس تھنڈے محول میں گرم گرم لیم سوپ بسم اللہ مزا آگیا بھئی اتنا ٹیسٹی اور تھنڈ باہر ہے محسوس ہو رہی ہے پر یہ جیسی آپ اس کی سپ لیں گے تو بس وہ جتنی بھی تھنڈک ہے نا وہ پھر اس کی فیل ختم ہو جاتی ہے اور یہ سوپ کا جو نا مزا آنے لگتا ہے بھر میں اب اس سوپ کو جو نا انجوئی کرتا ہوں اس تھنڈے محول میں پھر اندر جا کے کھاتے ہیں یمنی پلاو چلیں ماشاءاللہ سے پلیٹ گرم کی ہے پھر سے کیونکہ آتے آتے جو ہے باہر مائنس میں ٹمپریجر جا رہا ہے تو اس کی ایڈیشن کی ہے وہ یہ ہے شامی کباب یہ چکن شامی کباب ہے بنا بنایا اور یہ آتا ہے میرا خیال ہے ٹیکسس سے یہ بڑا لذیذ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں نے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ چٹنی تھی اس کی وہ بھی ڈال دی ہے زیادہ چٹنی نہیں ڈال دی ہے اتنی سے چٹنی ڈال دی ہے کہ میں برداشت کر پاؤں تو چلیں اب اس کا نوالہ بناتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ واقعی بھئی مزہ آگیا ہے اس کے اندر بہت ہی بیسک مسائلہ ہوتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب میں نے ماز بھائی کے ساتھ کھائی تھی اور ایک دو دفعہ میں نے پرانے اپنے ولوگز میں بھی ڈالا ہے یہ تیز بڑا یونیک ہے آپ لوگ اس کی ریسیپی چیک کریے گا یمنی چکن یا ہنیت لگ لیں چکن کر کے تو آپ کو شاید اس کی ریسیپی مل جائے اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے بہترین بنا سکیں اگر آپ نے پہلے یہ کھایا ہے تو اس میں کومنٹ میں ضرور دالیے گا کہ آپ کو کیسی لگی آپ کو مندی اچھی لگتی ہے یا یہ زیادہ بہتر لگتی ہے یہ بھی بتائیے گا شامی کباب جو ہیں اس کو بھی ضرور سا ایڈ کرتے ہیں ساتھ میں اس چاولوں کے ساتھ اس کا الگی پلیور آئے گا اب یہ اربیک تو ہے پر میں نے کہا تھوڑا سو دیسی سٹائل میں بھی اس کو کھایا جائے شامی کباب ایڈ کر کے تو آپ بتائیے کہ آپ کو شامی کباب پسند ہے چکن کے بیف کے ایڈ میں ضرور لکھے گا مجھے جو ہے نا بھی چکن کے اچھے لگتے ہیں پر ویسے مجھے بیف کے شامی کباب اچھے لگتے ہیں بہت سب کے اپنے اپنی پسند ہے تو چلیں میں اپنے کھانا ختم کرتا ہوں اب راب بہت ہو چکی ہے اور میں بہت تھک چکا ہوں پورے دن جتنے بھی کام کیے اس کی جھلگیاں آپ نے دیکھی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ولاغ آج کا پسند آیا ہوگا تو اس کو لائک کرنا نہ بولیں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ اب اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے ولاغ میں ملاقات ہوگی دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ